وہ ایک فقیر تھا بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا تو ان کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہے تم نے کسی کی حضور پیش ہونا ہے اور اپنے آمال کی جواب دہی تمہارے کندوں پہ ہے تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لو لوگوں نے کہا جا بابا کام کر تجھے کیا پتا کہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں اور ہم کس کام کاج میں لگے ہیں جا اپنا کام کر وہ شخص دل برداشتا ہوگی وہاں کھڑا ہو کے آنسو بہانے لگا کوئی شخص گزرتا ہوا رکھ کے کہنے لگا کہ کسی نے تجھے تنگ کیا ہے کسی نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے تم کیوں رو رہے اس نے کہا کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی بس ان کے رویے نے رولا دیا کہا کیا ہوا کہا گزر رہا تھا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا دل میں خیال جاگا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح ہی نہ کروا دوں تو کہا پھر کیا بنا کہا وہ تو مان گیا تھا یہی نہیں مانے وہ تو کہتا تھا لے آ میری دہلیز پہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں لیکن ان سے بات کی تو یہ نہیں مانے خیر وقت گزر گیا وہی شخص دو ایک دن کے بعد قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی فرد وہاں روتا ہوا پایا گیا تو اس نے پھر اپنی گاڑی اپنی سواری روکی اور کہا بابا عجیب شخص ہے بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ تجھے ہوا کہا مسئلہ وہی میرا کل پرسوں والا ہے بازار میں گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ بندوں اور رب کی صلح کروا دوں وہ تو مان گیا لیکن یہی نہیں مانے مایوس ہو کے آج قبرستان والوں کے پاس آ گیا اور یہاں میرا خیال یہ ہوا ان کی اور اس کی صلح کروا دوں تو بڑی دلچسپی سے پوچھا کہ آج کیا بنا کہا آج یہ مان گیا وہ نہیں مانتا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور ہم کہیں یا لیتانی قدم تو لحیاتی ہائے میں نے یہ زندگی آخرت کے لیے آگے بھیج دی ہوتی تو آج وقت ہے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا میت اور پھر کس کام کا جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی خوشاتِ نفس میں گزار دی آرزوں اور تمناوں میں بسر کر دی دو دنی چار کے چکر میں پڑے رہے دولت کے امبار لگے پھر بھی نفس رجہ نہیں ہے اندر کی خوشات تشنا کی تشنا ہی رہی پھر بھی سیرابی نہیں ہوئی کوزائے چشمِ حریصان پر نہ شد تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا کہا کہ جب تک صدف کانے نہیں ہوتا اس میں موتی نہیں آتے اور سادی شیرازی بولتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی تو ساری زندگی حال میں مزید کے نعرے لگاتے رہے جتنا بھی میسر ہوا پھر آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے کسی جگہ پہ بھی فل سٹاپ نہ آیا اور زندگی یوں گزرتی رہی بسر ہوتی رہی اور اپنی زندگی برباد کر دی حتی زورتم المقابر یہاں تک کے قبروں میں جا پہنچے تو آج اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا رقص دیکھ رہے ہیں اور ہم پوری کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسائل سے مالا مال تھے جنہوں نے دنیا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا جن کا خیال یہ تھا کہ ہم ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے پاس تمام وسائل میسر ہیں لیکن آج کس طرح بے بسی کی تصویر نظر آتی ہیں تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے ایک تو قیامت کے دن جب لوگ آغوش موت میں ہوں گے اور بڑے بڑے متقبرین سرکش متمردین بادشاہ شہنشاہ کجکولہ آغوش موت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے تو کوئی نہیں بول سکے گا اللہ فرمائے گا آن المالک میں بادشاہ ہوں فرمائے گا آن المتقبرون تقبر کرنے والے کہاں ہیں تو کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا اللہ فرمائے گا میں ہوں متقبر کل جیو ماننا ہے تو اچھا نہیں کہ آج ہی مان لیں اور اپنی زندگی کو اس کی راہوں پہ لگا لیں تو یہ مختصر زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ جللہ شانہو ہمیں اس زندگی کو اس کے راستے میں لگانے کی توفیق دے یہ آزمائش کی گھڑیاں یہ سزا کے جھٹکے یہ عبرت کے تازیانیں یہ ہمارے سمجھانے کے لئے ہوتے ہیں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے یہ میاں زندگی پائے دار نہیں ہے ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جانا ہے یہ پھیلی ہوئی قبریں یہ جوانی سے بھڑاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوک یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈال لو یہ دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے پھر دار الجزا میں عمل نہیں ہوگا پھر پشتاوا پھر ڈاڑا پشتاوا سخت پشتاوا حسرت پہ حسرت دکھ عذیت ہائے کو چیخ چیخ کے کہتا تھا میں اس کی بات مان لیتا میرے گھر میں قرآن پڑھاتا میں کھول کے دیکھ لیتا میں مسلحین کی بات سن لیتا میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ سمجھ لیتا تو کل جو پشتانہ ہے تو آج ہی پشتا لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ لے آئیں